پانچ اور چھے مارچ کی درمیانی شب ہوتی ہے یہ اپنے تینوں بچوں کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ گراؤن میں میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہوں لیکن تم لوگ گراؤن میں دیکھنا کہ میں بچوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں ان کا جو گھر ہوتا ہے اس کی ایک کھڑکی گراؤن کے اندر کھلتی ہے تو یہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ ذرا کھڑکی کھول کے دیکھنا کہ میں بچوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں تینوں بچوں کو اٹھاتا ہے ایک کی عمر تین سال ہے ایک کی چار سال ہے ایک کی پانس سال ہے پانس سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا نام غلا مہدر ہوتا ہے چار سالہ ایمان ہوتی ہے اور تین سالہ حوریہ ہوتی ہے یار مطلب میں دل کر جاتا ہے جب ان کی تصاویر میں دیکھ پا یہ بچوں کو اٹھا کے گراؤنڈ کے اندر لے کے جاتا ہے تینوں بچوں کو آگ لگاتا ہے ان کے کپڑوں پر آگ لگاتا ہے بچوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے اور اب آپ سنیں گے نا کہ اس نے کس وجہ سے اتنا سنگین قدم اٹھائے ایک باپ نے اپنے ہی تین بچوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ جلا کے مار دیا آپ سنیں گے آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیروعافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب کیا واقعہ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جاری ہے دنیا ختم ہونے جاری ہے کیونکہ جس طرح کے واقعات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں یقین جانئے اس کی نظیر ماضی میں کئی بھی نہیں ملتی آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید اس سے زیادہ دردناک خوفناک خطرناک اور دل خراش واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں گمان کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنے تین بچوں کو جن کی عمرے تین سال چار سال اور پانس سال ہیں ان کو زندہ جلا دے گا زندہ جلا دے گا ایک باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو پیدا کیا جو باپ کماتا ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے باپ کی بچوں سے محبت یقین جانی ہے اس کا نمو بدل ہی نہیں ہے لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہی باپ اپنے تین بچوں کو زندہ جلا دے گا اور جلا کے ان کو مار دے گا اگر آپ نے گمان نہیں کیا تو یقین جانی ہے ایسا واقعہ ہوا ہے اور شہر قائد پاکستان کا سب سے بڑا شہر شہر قائد کراچی کے اندر ہی واقعہ ہوا ہے نیو کراچی کا یہ علاقہ ہے اجمیر نگری کا علاقہ نورت کراچی دا جلا دیا اور کچھ اٹھ سے پہلے اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی انتقال کر گئی تھی یہ تینوں بچے اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے ایک دن اس کو اچانک کیا ہوا رات کے پہر پانچ اور چھے مارچ کی درمیانی شب یہ اپنے بچوں کو لے کے گراؤنڈ کے اندر جاتا ہے گراؤنڈ میں جا کے یہ ان کو آگ لگا دیتا ہے اور اتنی بری حالت میں آگ لگاتا ہے کہ یہ تینوں مر چکے ہیں بچے اور ان کا باپ بھی مر چکا ہے لیکن اس نے ایک قدر مٹھایا کیا آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا آپ وجہ سنیں گے نیکین جانئے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا واقعی میں باپ اس طرح کا ہوتا ہے باپ کو تم نے شفیق دیکھا ہے مہربان دیکھا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوتیاں گسنے والے باپ کو دیکھا ہے لیکن کیا واقعی میں اس طرح کے باپ بھی ہوتا ہے آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب اس شخص کا نام عارف ہے پینتالیس سالہ یہ شخص ہے کراچی کے علاقے نورت کراچی میں رہتا ہے کچھ عرصے پہلے اس کی بیوی کی کا انتقال ہوا اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی یہ تین بچے اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن اپنی بیوی کی موت کے بعد اس نے فوری طور پر ایک اور عورت سے شادی کر لی اچھا یہ جو عورت تھی یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے جوان بچے تھے اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی عارف نامی یہ نوجوان پینتالیس سالہ شخص یہ کام کاچ کچھ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کو کام کرمل نہیں رہا ہے آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے بڑی کوششیں کر رہا ہیں لیکن آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ روزگار کمانا چاہتے ہی نہیں ہیں آپ پیسہ کمانے کے خواہش مند ہیں ہی نہیں اپنے بچوں کو پالنے کے خواہش مند نہیں ہیں اب جناب جس عورت سے یہ شادی کرتا ہے اس عورت کی والدہ ایک بیان دیتی ہے آمنہ اس کی بیوی کا نام ہوتا ہے دوسری بیوی کا نام اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ جناب آمنہ کیونکہ شادی شدہ تھی پہلے اس کی طلاق ہو گئی تھی اس کے جوان بچے تھے کمانے والے بچے تھے یہ شخص اپنے تین بچوں کے ساتھ گھر کے جس پورشن کے اندر رہتا تھا اس پورشن کا قرائے دس ہزار تھا اور یہ دس ہزار بھی نہیں دیتا تھا اس کی دوسری بیوی کے بچے جو کماؤ پودھ بچے تھے وہ اس کے گھر کا قرائے بھر رہے ہوتے تھے اس کے بچوں کو پال رہتے تھے کھانا یہ اپنی دوسری بیگم کے ساتھ کھاتا تھا اچھا دوسری بیگم کی والدہ یہ کہتی ہے کہ اس کو کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن شادیہ کرنے کا بڑا شوق تھا اس نے کراچی کے ایک اور علاقے میں بھی شادی کر رکھی تھی اس نے پنجاب میں بھی شادی کر رکھی تھی ایک عورت تو اس کی انتقال کر چکی تھی اور یہ چوتھی شادی اس نے اس عورت کی بیٹے جو ذکر کر رہے ہیں جس ماں کا ذکر کر رہا ہوں اس کی بیٹی سے اس نے شادی کی تھی اور وہ بھی زیادی سی بات اس لیے کی تھی تاکہ گھر کا خرد چلتا رہا ہے اس کو شادیہ کرنے کا شوق یہ تھا جس دن یہ سارا واقعہ ہوا اس دن اس کی بیوی کی جو والدہ ہے وہی کہتی ہے کہ یار تم سارا دن گھر کے اندر پڑے رہتے ہو کوئی کام کاج نہیں کرتے چلو تمہیں کام نہیں ملتا ہو ایک الگ میٹر ہے لیکن تم کام کاج نہیں کرتے تم کمانا ہی نہیں چاہتے اپنے تین بچوں کو پالنا نہیں چاہتے بچے تین سال کا چار سال کا پانس سال کے بچے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے کم سے کم اتنا تو کماؤ کہ اپنے گھر کا کرایا بھڑ سکو باقی تو تم ہمارے ساتھ روٹی کھا لیتے ہو ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے ہو دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں ہم تمہارے پورے کرتے تھے کم سے کم کرایا تو نکالو اس رات اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ اپنی بیوی کی والدہ یعنی اپنی ساس کو بولتا ہے کہ آپ گراؤنڈ میں دیکھی گا میں اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے جا رہا ہوں دروازہ وہ جو گھر کا ایک کھڑکی ہے جو گراؤنڈ میں کھلتی تھی گراؤنڈ کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا تو کھڑکی جو ہے ان کی گراؤنڈ میں کھلتی تھی انہوں نے کہا کھڑکی سے دیکھنا میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہوں دیکھتے رہنا میں کیا کرتا ہوں یہ تینوں بچوں کو اٹھاتا ہے وہاں پر لے کے جاتا ہے ایک ایک کر کے تینوں بچوں کے کپڑوں میں آگ لگاتا ہے اس کے بعد اپنے کپڑوں پر آگ لگاتا ہے رات کا پہر ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے آگ بھڑکتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں بھاگ کر آتے ہیں لیکن اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے تینوں بچے بری طریقے سے جھلس چکی ہوتے ہیں جناب چار سالہ ایمان ہے اور تین سالہ حوریہ ہے اور تین سالہ غلام حدر بھی ہے یہ تینوں بچے تھے پاس سالہ غلام حدر ہے چار سالہ ایمان ہے اور تین سالہ حوریہ ہے یہ بیچارے بچے نا وہیں پر آپ سمجھنے کے اس حالت میں ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی پھر آگے نہیں بچتی لیکن ان کو خیر ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے برن وارڈ منتقل کیا جاتا ہے لیکن یہ وہاں پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور یہ شخص عارف یہ بھی جان کی بازی ہار جاتا ہے یہ پورا واقعہ ہوا اب جس بیوی کے ساتھ یہ رہتا تھا اس کی والدہ نے کہا کہ اچانک اتنی تیزی سے آگ نہیں پڑھتی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنے بچوں کے کپڑوں پر پیٹرول چھڑک سکے یا مٹی کا تیل چھڑک سکے تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ اس پر مٹی کا تیل بھی ڈالا گیا اور پیٹرول بھی ڈالا گیا لیکن یہ واقعہ یقین جانئے میں جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس واقعے کو بیان کیسے کروں گا کن الفاظوں میں بیان کروں گا کس طریقے سے بیان کروں گا اللہ ہم سب پر رحم کرے جہاں بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے میرا تو دل گڑ جاتا ہے ہر ایک کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں بچوں پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک برداشت نہیں کر سکتا بچے نا فرشتوں کا روپ ہوتا ہے معصوم ہوتے ہیں ہستے کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جب وہ بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں صرف کھیلنا پڑھنا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی خیر اپنا بہت خیال رکھی گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ بیل آئیکن بیل آئیکن